اللہ اکبر اللہ اکبر کعبت اللہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں مشہور ہے جس نے نہیں دیکھا وہ حاضری کے لیے روتا ہے اور جس نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑکتا ہے یا خدا خجب پہ بلا ایک دوبارہ حاضری کے لیے اور دوسرا جدائی اس کو مزید بے چین کر دیتی ہے پھر بات ہو اس عظیم انسان کی جس نے لاکھوں دلوں کو حرمین طیبین سے جوڑا ہو تو خود ان کی مکہ مکرمہ کی حاضری کے وقت کیا آشکانہ کیفیت ہوگی امیر اہل سنت نے پانچ اگس کی رات کو اپنے سفر حج پر جانے کا اعلان فرمایا رات کو مشورہ کیا ہم نے اپس میں یہ تیپ آیا کے حج کی ترکیب کرتے ہیں نگران شورہ بھی جا رہے ہیں ایک تمنا تھی عارضو تھی کہ امیر اہل سنت کے حج کے عمرے کے سفر مدینہ کے پیارے پیارے مناظر یہ ہمارے پاس کیمرے میں محفوظ ہوں اور ہم دنیا بھر کے آشکانہ رسول کے لیے ان خوبصورت اور پیارے مناظر کو آپ کے آگے پیش کر سکیں آشکانِ رسول میں خوشی کی لہر دھوڑ پڑی اور کئی آشکانِ رسول اس کوشش میں لگ گئے کہ اس ولی کے ساتھ ہم بھی حج پر جائیں سولہ سال کے بعد آخر وہ مبارک گھری آئی کہ شیخِ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سوے مکہِ مکرمہ مدینہِ منورہ زادہم اللہ شرف و تازیمن روانہ ہوئے نکل جانا مدینہ میں امیر اہل سنت جو ہے حجرِ اسود کے استلام جس نے پہلے جو دعا پڑھنی ہے اور قریقہ در توجہ سے دیکھ لیے یعنی وہ اشارے سے یہ استلام کیا جاتا ہے چومنے کا دریجہ نہیں بس طرح کانو تک ہاتھ اٹھیں اور اچھے لیے حجرِ اسود کی طرف رہیں اور مو پڑھیں بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر بسم صلات و السلام علی رسول اللہ کے پڑھنے کے بعد حجرِ اسود کی طرف حدوں سے اشارہ کریں اور حدوں کو چون لیں یہ بھی استلام ہے ہر پھیرے میں اس طرح حجرِ اسود کو چون لیں آپ دس اگز کی رات کو دبائی ائرپورٹ پہنچیں نگرانِ شورا امیرِ اہلِ سنت کے بارے میں فرماتے ہیں ہم سے نفلی روزے رکھے نہیں جاتے ان سے نفلی روزے چھوڑے نہیں جاتے اتنا ٹائم نہ تھا کہ ریائشگاہ تک پہنچ پاتے تو آپ نے راستے میں ہی بیٹھ کر سہری فرمائی اور روزے کی نیت کر لی الحمدللہ سفرِ مدینہ ہے روزہ رکھنے کی نیت ہے کل جہاں راستے میں ٹائم ہو گیا ہوای جات سے اترے ابھی مطار سے دیکھ لیں جو سہری کی سعادت حاصل کریں گے انشاء اللہ گر سے سفرِ مدینہ میں ہم چلے ہیں تو اب یہ سارا ہمارے لیے ایک طرح سے رائے مدینہ ہے تو راستے میں بیٹھ کر سہری کا بھی اپنا لطف ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ پھر وہاں سے ہم الحمدللہ اسلام کے گھر پہ گئے وہاں ہم نے احرام کی چادرے باندیاں بھی نیت نہیں کی تھی احرام تو وہ لباس ہے جس کو پہننے کی خواہش ہر دلِ مومن میں موجود ہوتی ہے امیرِ اہلِ سنت نے عرب امارات میں کچھ قیام فرمانے کے بعد تیرہ اگس دو ہزار اٹھارہ کو عمرے کا احرام باندھا اس لیے کہ آپ کا ارادہ حجِ تمتو کا تھا آپ بزریا جہاز جدہ کے لیے روانہ ہو گئے آپ ماشاء اللہ سفرِ حج پر چلے ہیں تو احرام کی چادریں بھی پہنی ہوئی آپ نے سنا تو یہ ہے کہ سر پر کوئی متعٹوپی یا امامہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کے سر پر امامہ ہے اس کی کوئی وجہ ہے بے شک احرام کی حالت میں مرد کو سر ڈھکنا امامہ یا چادر یا ٹوپی سے یہ حرام ہے لیکن ابھی میں نے احرام کی نیت نہیں کی لہذا وہ شہران میں ابھی محرم نہیں ہوں اور اب میں انشاءاللہ نیت کرنے والا ہوں تو نیت کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سر ننگا کر لے اور پھر نیت کریں اگر سر پر امامہ یہ ٹوپی ہے اور نیت کر لی تو کفار آ جائے گا اور انشاءاللہ میں نیت نیت کرواتا ہوں جو اس طرح بھائی موضوع سے وہ بھی امامہ تو کر رہا ہے تو عمرے کی نیت کر لیں عمرے کے احرام کی اور عمرے کا احرام کی نیت کرنے کے بعد حج کا ہو یا عمرے کا احرام کی نیت کرنے کے بعد بلکل ساتھ ہی لبیک یا اس کی مثل یہ بھی کہنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم لبیک بھی پڑھیں گے تو یہ میں نے سرننگا کر دیا اللہم انی ارید العمرت فیسرہا لی وتقبلہا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرت واحرامت بیہا للہ تعالی اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں میرے لئے اسے آسا اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما آپ نے جہازی میں عمرے کی نیت کی اور رات کے وقت جدہ شریف پہنچے جدہ شریف کے بارے میں روایات ہیں کہ حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت سے زمین کی جس حصے میں اتارا گیا وہ جدہ ہے اور جدہ کو جدہ کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ یہاں حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نزول ہوا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب مکہ نظر شرمیندہ شرمیندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریکہ لبائک ان حمدہ و لعمتہ فجیدہ ائرپورٹ پر بھی کچھ وہاں کی جو فارمیلیٹیز ہوتی ہیں اس سے گزرتے ہوئے امیر اہل سنت جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بزریہ روٹ چل پڑے اور پورے راستے امیر اہل سنت دعا کرتے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں مناجات کرتے اور روتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے رہے اور آخریکار ہم سچ مچ سچ مچ میں اپنے لئے تو کہوں گا کہ مرشید کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑے اللہم اجعلی قرارا برزقنی فیہا رزقا خلالا یعنی اے اللہ مجھے اس میں قرار اور اس کے خلال اور اس کے خلال میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکر یا الہی میں مکہ میں پھر آ گیا یا الہی امیر اہلِ سنت مکہ شہر میں پہنچ چکے ہیں پھر ہم مسجد الحرام کی طرح جب چلے تو ایک بات یہاں میں ضرور بتاؤں گا اس سفر میں ذہن پر ایک دباؤ تھا امیرِ سنت کے وہ یہ تھا کہ مجھے ویلچئر پر تواف کرنا پڑے گا ویلچئر پر سرائی کرنی پڑے گی اور ہم نے ویلچئر ساتھ لی تھی کہ لیکن جب ہم مسجد الحرام کی طرف جا رہے تھے تو امیرِ سنتیں وہاں اپنے رب تعالیٰ کی حضور مکہ کی پاکیزہ فضاؤں میں بڑے رقت بھرے انداز میں سوز بھرے انداز میں ایک دعا کی اور اس دعا کا اثر واپسی تک دیکھا گیا مجھے ویلچئر پر نہیں چل کر تواف کے سعادت عطا کرنا آمین آمین کرم کریڈے ساتھ کرم کرم کریڈے ساتھ میں نے کبھی ویلچئر پر تواف نہیں میرے بڑا پے پر میری کم بھوری پر امین آمین تیرے گھر کا دوا ہس میں ثابت جھوک جھوک کر آمین آمین سوزو بھی قط نصیب فرما آمین اخلاص نصیب فرما آمین اسی طرح صحیح بھی میں نے کبھی سواری پر نہیں کی مونا صحیح بھی مجھے بی بی حاجرہ کے صدقے میں آمین چل کر کرنے کی سوادت دیتے ہیں آمین سبحان اللہ اللہ اکبر امیر اہل سنت مسجد الحرام کی سہن میں پہنچ چکے ہیں مکہ مکرمہ کا خاص توفہ زمزم شریف ہے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے آلہ حضرت فرماتے ہیں کانے پینے کی چیزوں میں مجھے زمزم شریف سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں آشک آلہ حضرت امیر اہل سنت نے مسجد حرام کے سہن میں دو بار زمزم شریف نوش فرمایا حدیث شریف میں ہے زمزم شریف کھانے کی جگہ کھانا اور دوا کی جگہ دوا ہے امیر اہل سنت زمزم پی کر تواف کے لیے بہت اللہ کی طرف چل دیئے لیکن کیفیت ایسی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے بہت برسوں سے تمنہ تھی کہ پیر صاحب کے ساتھ کعبے کی زیارت ہو کیا گھری تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کعبے کے حضور حاضر ہو کر کعبے پر پہلی نظر ڈالتے ہوئے دعائیں جرم و عیسیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور عشق ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے علماء فرماتے ہیں کعبت اللہ پر پہلی نظر اور گمد خزرہ پر آخری نظر بڑی دل فریب ہوتی ہے جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا جب اہل سنت کے امیر کی پہلی نظر کعبت اللہ پر پڑی تو آپ ساروں خطار آنسو بہاتے رہے اور مسلسل دعائیں کرتے رہے کعبے پہ اٹھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں متعف میں داخل ہوئے بھولی اٹھائے حاضر ہو سر کو جھکائے حاضر ہو امیر امیر سنت رب کے حضور گڑ گڑ آتے دعائیں کرتے التجائیں کرتے مطاف میں داخل ہوئے تیری ہے سر مایہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کو استباہ کرنے کا حکم ہے یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکالیں اور چادر کے دونوں کنارے الٹے کندے پر اس طرح ڈالیں کہ سیدھا کندہ کھلا رہے اس کے بعد کعبے کو مو کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ کر اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو اب استباہ کی حالت میں تواف کی نیت کریں بغیر ہاتھ اٹھائے اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ سرکیں گے تو حجر اسود خالق کے بغان اور برد اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چھوم لیں اگر رش ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے چھوم لیں حجر اسود کی شان بھی بہت بلند ہے یہ جنتی پتھر ہے اس کو چھوم سنت رسول ہے جو اس کو چھوم تا ہے یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے پیار آقا صل اللہ علی نے فرمایا بے شک حجر اسود جنتی پتھر ہے پیارے آقا صل اللہ علی وسلم نے فرمایا حجر اسود کو قیامت کی دن لائے جائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن کے ذریعے یہ دیکھے گا ایک زبان ہوگی جس سے یہ کلام کرے گا اور حق کے ساتھ اس کا استلام کرنے والے کی گواہی دے گا رمل کا مطلب یہ کہ مرد تیز تیز چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا شانے ہلاتا جسے قوی وہ بہادر لوگ چلتے ہیں ایسے چلے مگر یاد رہے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے اور اگر رمل میں اپنی یا دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو اتنی دیر جائے نظر اکی تکلیف کو یا الہی بھول جائے نظر اکی تکلیف کو شا دی رمل کیوں کیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمر قضا کے طواف کے وقت مشرقی نے مکہ کو اپنی طاقت و قوت دکھانے کے لیے پہلے تین چکروں میں رمل کیا تھا پھر یہ رمل ہمیشہ کے لیے سنت بن گیا مہشہ سے جب بھڑھ کے بدل یا الہی قرم یہ مہشہ سے جب بھڑھ کے بدل دا من مہر امیر اہل سنت کی عمر مبارک تقریباً ستر سال ہے کمزوری اور نکاحت بھی آپ سے ارز کی گئی کہ آپ اوپر والی منزل سے ویل چیر کے ذریعے تواف کریں آپ نے فرمایا نہیں میں اپنے پیروں اور سہنے مطاف میں ہی تواف کروں گا اور آپ تواف کرتے رہے اور کعبت اللہ کے قریب ہوتے رہے حالانکہ لوگوں کا رش اس قدر ہوتا ہے کہ جوان آدمی بھی بولتا ہے کہ دور دور سے تواف کیا جائے یہ شاید اسی دعا کا اثر تھا جو امیر سنت نے مسجد الحرام کی طرف آتے ہوئے کی تھی آمین آمین تواف کیوں کیا جاتا ہے پروانہ شما کا عاشق ہوتا ہے اور شما کے گرد گوم ہج یا عمرہ کرنے والا بھی رب کا دیوانہ ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے گھر کو شما سمجھ کر اس کے چاروں طرف گھومتا ہے یا 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 رحمانو یا حلانو یا مرمانو آپ دعائیں پڑھتے ہر چکر میں حجرِ اسفت کو استلام کرتے ہوئے تواف کے ساتھ چکر اور آٹھ بار حجرِ اسفت کو استلام کرتے ہوئے تواف پورا فرمایا یاد رہے جو کندہ تواف کے شروع میں کھلا تھا اسے دوبارہ ڈھاپ لیں تواف کے بعد مقامِ ابراہیم پر آ کر یہ آیتِ کریمہ پڑھئے وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّا اور اس کے بعد دو رکعت نمازِ تواف پڑھئے اور یہ نماز واجب ہے پہلی رکعت میں کل یا ایوہل کافرون اور دوسری رکعت میں کل ہو اللہ پڑھیں بشرت یہ کہ مکرو وقت نہ ہو اگر مکرو وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے اگر مقامِ ابراہیم کی پاس جگہ نہ ملے تو مسجدِ حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں نماز ادا کر لیں اس کے بعد مقامِ ابراہیم پر دعا کیجئے کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے حدیثِ پاک میں ہے جو مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں ہوگا یہ دو رکعتیں پڑھ کر دعا مانگئے اس کے بعد ملتظم پر آئیے ملتظم حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان کی جگہ کا نام ہے خوب دعا کیجئے کہ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے ہر وقت ستر ہزار فرشتے موجود ہوتے ہیں ملتظم کے پاس نمازِ تواف کے بعد آنا اس تواف میں ہے جس کے بعد صحیح ہے اور جس کے بعد صحیح نہ ہو مثلاً توافِ نفل یا توافِ زیارہ جبکہ حج کی شعی سے پہلے فارغ ہو چکے ہوں اس میں نماز سے پہلے ملتظم سے لپٹیے پھر مقامِ ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز ادا کیجئے اب بابِ کعبہ کی سیدھ میں کچھ دور رکھے زمزم کے کولرز پر تشریف لائیں اور زمزم شریف سے پیاز پجائیں اب تواف کے بعد اگر دھکن وغیرہ نہ ہو تو فوراً ورنہ کچھ آرام کر کے صفا و مروہ میں صحیح کرنی ہوتی ہے امیر ایل سنت صحیح کے لیے صفا کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوتے ہیں صفا اور مروہ کے ماں بہنے دور صحیح شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیں بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور حجرِ اسفت کا استلہام کیجئے اور نہ ہو سکے تو اس کی طرف مو کر کے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمدللہ اور درودِ پاک پڑیے کوہِ صفا پر سبز لائٹو کے درمیان اور صفا و مروہ سے اترتے وقت پڑھی جانے والی دعائیں امیر اہل سنت نے اپنی کتاب رفیق الحرمین میں تحریر فرمائی ہے اور اب سائی کی نیت کیجئے سائی میں کوہِ صفا سے کوہِ مروہ کی طرف چلیے صفا سے مروہ تک پہنچنے پر سائی کا ایک بھیرا ختم ہو جاتا ہے اور ساتھوہ چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت عاشقِ مدینہ کس طرح صعیب بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں یا الہی نام آمان آمان جب خلقنے لگے یا الہی نام آمان صفا سے مروہ کی جانب کچھ دور چلنے کے بعد تھوڑے فاصلے پر دونوں طرف کی چھتوں میں سبز لائٹے لگی ہوئی ہیں اس کو میلین اخدرین کہتے ہیں ان دونوں سبز نشانوں کے درمیان صرف مردوں کو دوڑنا سنت ہے عورتوں کے لیے نہیں لیکن امیر اہل سنت اپنی عمر اور کمزوری کی وجہ سے نہ دوڑ سکے مگر ساتھ والوں کو دوڑنے کا فرمایا ہوتا کا ساتھ ہو عیدوں سے ملک ستھارے ہوتا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقی آیا الہی رنگ لائے جب میری بے باقی آیا اللہ علیؑ کی نیچے نیچے نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو اللہ علیؑ کی نیچے نیچے نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے اس طرح امیر ایل سنت نے کوہ صفا اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر پورے فرمائے اب ہو سکے تو مسجد الحرام میں دو رکعت نفل ادا کیجئے کہ یہ مستحب ہے مگر خیال رہے مکرو وقت نہ ہو احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے حلق یعنی گنج کروائیں یہ تقصیر چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوائیں تھوڑے زیادہ کٹوانا بہتر ہے عورتیں چوتھائی سر کے بالوں میں سے ایک پورے برابر بال کٹوالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں حلق کرایا اور جنہوں نے سر مندوائے ان کے لیے تین بار دعا رحمت فرمائی اور جنہوں نے بال کٹروائے ان کے لیے ایک بار الحمدللہ توافع سائی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب حلق کروانا تھا اس دوران بھی ہر کام میں سنت اور تعلیمات اسلام کو سامنے رکھا گیا چیزی طرف سے شروع کرنا ہے سنت چیزی طرف سے آپ نے کرسی بھی یوں رکھی ہے تو اس کی کوئی وجہ خاص قبلہ کی طرف میرا موہ ہے حلق کرواتے وقت کی کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ کی طرف موہ ہے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روبہ قبلہ تشریف فرموتے ہیں قبلہ کی طرف موہ کر کے بیٹھتے تھے اس نیت سے بھی بیٹھے سنت کی نیت سے اب آپ حلق کروانے لگے ہیں ما شاء اللہ ابرہ آپ نے کر لیا ہے تو نیت کیا ہونی چاہیے حلق کرواتے باتے ہیں حلق کی نیت تو پھڑی نہیں ہے میں نے البتہ یہ کہ یہ واجب ہے کہ عمر والا اور حج والا جو کرے گا حلق تو یہ حدود حرم میں ہو اور جب تک یہ حلق یا قصر نہیں کریں گے اس وقت تک احرام سے باہر نہیں ہوں گے اس کا ون فورت بال سر کے کم از کم ایک پوروے تک کٹ جائے اب کہاں گئے اب پھر مکہ کی گلیوں میں تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ کی گلیوں میں الحمدللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہم میرے سنک کے بندے پھول کبوتران مکہ یا سیدی اس وقت آپ کے پیچھے بہت پیارے پیارے کبوتران تظر آرہے ہیں مکہ مکرمہ کے ان کی بھی کوئی خاصیت ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گارے سور میں گارے سور کو جب اپنے قدم چھومنے کی اجازت دی اور وجود مصبود کی زیارت کا بھی شرب بکشا وہ دشمن گونڈ رہے تھے تو کبوتری نے ہنڈے دیئے کبوتر کا ایک چھوڑا وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حفاظت کروانے لگا جس کو پیرا کہتے ہیں جو کہیں مکڑی نے جالا دن دیا تو ان خوش نصیب کبوتروں کو جو عاشقانِ رسول تھے ان کو یہ شرف ملا کہ ان کی نسلیں کہتے ہیں کہ ان کی نسلیں جو ہے نا یہ حرم میں آباد ہیں سبحان اللہ اس وقت یہ مکہ مکرمہ کے ہم حرم کے اندر ہیں حدود حرم اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے میں مکہ میں پھر آ گیا یا نلائی میں مکہ میں پھر آ گیا یا نلائی اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے مزد الحرام سے تقریباً سات کلومیٹر پر حدود حرم سے باہر مقام تنعیم پر یہ آلی شان مزد واقع ہے اسے مزد آئیشہ بھی کہتے ہیں یہ جگہ مزد حرام سے قریب ترین حدود حرم ہے خوش نصیب زائریم یہاں سے عمرے کا احرام بانتے ہیں عوام اس مقام کو چھوٹا عمرہ بولتے ہیں الحمدللہ ہم تنعیم میں حضر ہوئے اور مسجد آئیشہ کی زیارت کی نیت ہے اور رات میں امیرِ سنت کی عادت ہے کہ آپ سفر میں ہوں یا گھر پر رات کو سورہ ملک کی تلاوت فرماتے ہیں یا سنتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے قرآنِ کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے کاری کے بارے میں جگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی اور وہ یہی سورہ ملک ہے اس وقت ہم امیرِ سنت کے ساتھ مسجد آئیشہ اسے مسجد تنعیم بھی گئے تھے مسجد عمرہ بھی گئے تھے وہاں حضر ہیں بھی ماشاء اللہ رسول ملک کی تلاوت بھی بھی ہے نوافع بھی یہاں پڑھے گئے میں میرے سنت سے ارس کرتا ہوں کہ اس مسجد کے اور اس مقام کے حوالے سے ہمیں کچھ مدنی پول عطا فرمائیں یا رہی حتیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے امیرِ بومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سے احرام باتا اس کی یہ یادگار ہے اس کو مسجد عائشہ بھی بولتے ہیں مسجد عمرہ بھی بولتے ہیں مسجد تنعیم بھی بولتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے نہیں یہ تنعیم کلاتا ہے اور یہ حدودِ حرم سے باہر ہے وہاں سے الحمدللہ ہم حضرت سیدتنا ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارِ مبارک پر ہم نے حاضری دی ام المومنین حضرتِ میمونہ بنتِ حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہِ مبارکہ ہیں ان کے بعد حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاہ نہیں فرمایا سن سات ہجری میں عمرہِ قضاء کی واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاہ فرمایا اور ان کا وصال اکیاون اکسٹھ یا تریسٹھ ہجری میں ہوا اور تدفین یہیں مقامِ سرف میں ہوئی آج بھی حرمین کی زیارت کو جانے والے آشکانِ رسول ان کے مزارِ اقدس پر حاضری کو اپنے لیے باعثِ رحمت و سعادت سمجھتے ہیں کچھ زائرین ان کے مزار پر آئے اور ایک جو تھا ان میں تو بھوک بہت لگی تھی اور بھن لی رہے تھے تو ازنا میجان سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو غیب سے ان کو کچھ انگور آگئے اور تجرب کر رہے تھے کہ سیزن تو انگوروں کو تھا نہیں یہ انگور کسی ہے یہ امیجان کی کرامت انہوں نے دیکھی خود دی انگور کھایا اور جو ان کے ساتھ انہوں نے انگور کھلائے اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام ساتھے پاروں کی قطاروں کو سلام جبل نور جبل سور مزد الحرام سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے اسی پہاڑ پر غارِ حراوہ کے ہے جبل نور مزد الحرام سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے اسی پہاڑ پر غارِ حراوہ کے ہے اعلانِ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں قیام و ذکر و فکر کے طور پر کئی کئی روز اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اسی غار میں قرآنِ پاک کی پہلی آیت اکراع بسم ربکل لذی خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی گئی تو کیا اس پہاڑ پر چڑھ کر اس غار کی زیارت کرنی چاہیے؟ میں ہین کے طریقے میں عمل کروں گا درودے پر کروں گا یاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ غارِ حرا کو نسبت ہے میں اس لیے اس کی زیارت سبنا بھی ٹھنڈے کروں گا حجرِ اسمت کو سجدنا فارغ کے آزم لیکن اللہ علیہ وسلم نے چومہ خواہد فرمایا کہ تو ایک پچھا رہے لیکن میں تجھے اس کی زیارتا ہوں کہ تجھے میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چومہ تو غاری نسبت کی بارے ہیں تو غار تو ہزار ہے لیکن غارِ حرا غارِ حرا کہ اس غارِ حرا نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چھوڑے قسمتِ سورو حیدہ کی حرس گئے چاغتے گئے دل میں گہرا غار غمر قسمتِ سورو حیدہ کی حرس گئے چھاغتے گئے دل میں گہرا غار غمر غارِ حرا اور غارِ سور کے مقدر پر مجھے رشت آتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کاش میرا دل بھی اپنے میرے دل میں بھی ایسا غار بن جائے بھائے کاش میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے اس دل کے گہرے غار میں کرم فرما دیں چھوٹا سا ہے حج مسلمانوں میں اتحاد کا ذریعہ اور مسلمانوں کا سالانہ عظیم اجتماع بھی ہے نماز روزہ زکاة کی طرح حج بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے یہ سن نو حجری میں مسلمانوں پر فرض ہوا جسمانی تفریق کے لیے ہم باغ کی سہر کرتے ہیں اور وہاں کی آب و ہوا ہمارے دماغ کو تازگی پہنچاتی ہے مکہ اور مدینہ پاک کی سرزمین ہمارے لیے ایمانی باغ ہے جہاں کی ہوا ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ جگہ ہزاروں انبیاء کی گزرگاہ ہے اور یہیں سیکڑوں انبیاء کرام کے مزار موجود ہیں حج کی تین اقسام ہوتی ہیں پہلی قرآن یعنی حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باننا دوسری تمتو یعنی عمرے کا احرام باندھ کر آنا اور بعد عمرہ پھر احرام سے نکل کر پھر حج کی نیت سے احرام باننا اور تیسری افراد یعنی صرف حج کا احرام باننا حاجی کے لیے اس سے زیادہ فکر کی بات کوئی نہیں ہوتی اس کا حج اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول قرار پائے اس کی یہ تمنا جگہ جگہ کبھی الفاظ کا سہارا لے کر تو کبھی آنسوں کا سہارا لے کر ظاہر ہوتی رہتی ہے اور کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں الحمدللہ رب العالمین آٹھ ذلہجہ وہ مابرکت اور مبارک گھری کہ جب عمیل سنت نے حج کا احرام باندھا اور عمیل سنت اور آپ کی جان نشین سابزادہ عبید رضا تری المدنی الحمدللہ اور عراقین شورا بھی وہاں موجود ہیں الحمدللہ چودات و انتالی سنت حجری کے دول حجت الحرام کہ آج آٹھنی شب ہے احرام کی چادریں الحمدللہ ہم نے لپٹ لیں اب نیت نہیں کی نیت ہے کہ مسجد الحرام میں جا کر نیت کریں اور افضل بھی یہی ہے ماشاءالہ ہمارے بڑے شہزادے نے حجیقتیران کا احرام باندھا ہوا ہے سبحان اللہ آپ کونسا حج کر رہے ہیں حجت امتو کعبے کی رانق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے آپ خوف خدا اور سوز و گداس کی حالت میں حج کی نیت کے لیے مسجد حرام میں تشریف لائے تو رکت کا سما تھا یاد آگئی جب اپنی خطائیں عشقوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں یاد آگئی جب اپنی خطائیں عشقوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں آپ نے مسجد الحرام میں نماز ادا فرمائی اور کعبت اللہ کے سامنے کلام اللہ میں سے سورہ ملک کی تلاوت فرمائی تبارک الَّذی بیده الملک وَهُوَ عَلَا فُلِّ شَيْءٍ قَدِي الحمدلللہ مِلَا سُنَّت نے حج کے احرام کی ہمیں نیت کروائی اللہم اللہم اینی ارید الحج فيسره لی وتقبخ منه وعنی علیه وبارک لی فی نویت الحج وآحرمت به للہ تعالی پھر حج کی نیت کی تو آپ خوب روتے رہے اور اللہ پاک سے معافی طلب کرتے رہے امیر ایل سنت جہاں حقوق اللہ کے معاملے میں حد درجہ محتاط ہے وہیں حقوق العباد کے معاملے میں بھی بے حد احتیاط منحوظ رکھتے ہیں بڑے سے بڑا حق جو دنیا میں تصور کیا جاتا ہے وہ اور چھوٹے سے چھوٹا ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کے حق یہ تلف کیا تو یوں تصور کر لیں کہ بڑے سے بڑا حق بھی اگر تلف کیا ہے تو میں نے علیہ السکادری کو معاف کیا اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے گا جو معاف کرتا ہے اس کو بھی معاف کیا جائے گا پھروں گردے کا بات پیوں آب زمزم پھروں گردے کا بات پیوں آب زمزم میں پھر آکے دیکھو امیر سنت اور ان کا قافلہ مسجد الحرام میں زمزم شریف سے برکتیں لوٹتا ہوا پھر اپنی آرام کا تشریف لے آیا اس کے بعد اب قافلہ آٹھ ذلحجہ کو مینہ کی جانب چلتا ہے منہ مزد الحرام سے پانچ کلومیٹر دور وہ وادی ہے جہاں حاجی صاحبان قیام کرتے ہیں یہ مقدس وادی خدودِ حرم میں شامل ہے دیدِ عرفات و دیدِ منہ کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے بعض روایتوں میں ہیں کہ حج کے موقع پر حرمِ کعبہ اور منہ و عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بنا کر آتی ہے جو حاجیوں کے انتہان کیلئے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے خجاجِ کرام کو لازم ہے کہ مکہِ مکرمہ اور منہ و عرفات و مزدلفہ اور توافِ کعبہ و زیارتِ مدینہِ منورہ کے حجوم میں ہوش یار رہیں کہ ہرگز ہرگز کسی انسان کی بے عدبی و دل ازاری نہ ہونے پائے تمہیں کیا خبر کہ یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہارے حلم و صبر کا امتحان لے رہا ہے الحمدللہ آٹھ ذو لیجتی الحرام چودہ سو انتالیس سنیجری کے حج کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے منہ شریف کی طرف رما دمہ ہیں اور آج ہمیں زہر سے لے کر نوی کی فجر تک منہ میں پڑھنی ہے جو کہ سنت ہے اور آج کی رات گزارنا بھی منہ میں سنت ہے منہ کی مقدس وادی میں ہم داخل ہو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہر طرف آشی کان رسول کی بھیر ہے جو ہی منہ شریف نظر آئے درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھئے اللہم ہادی ہی منن فمن علی بی ما مننت بی ہی علی اولیائک زہر کی نماز ہم نے منہ شریف کی فضاؤں میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے مگہ مکرمہ میں منہ کی سرزمین میں مسجد خیف تاریخ اسلام کی مسجدوں میں سے ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ستر پیغمبروں نے عبادت کی ہے مسجد خیف کے چار بلند مینارے ہیں چودہ سو سات سنے ہجری کو اس کی آخری توسیق کی گئی یہ مسجد حجاج کے لیے حج کے ایام میں عبادت اور نماز ادا کرنے کی جگہ ہے اور اس میں تقریباً پینتالیس ہزار لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے اسی لیے اس مسجد میں ایسی سہولتیں رکھی گئی ہیں جن سے حجاج کو آسانی ہو خاص بات یہ ہے کہ یہ مسجد سال میں صرف ایک بار کھلتی ہے ہمارا کافلہ مسجد خیف سے گزرتا ہوا اپنے خیمے کی طرح بڑھ رہا ہے مینہ شریف کی مشہور مسجد مسجد الخیف کے قریب سے گزر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ مسجد الخیف میں ستر انبیاء کرام علیہ السلام کے مدار آتے ہیں حضرت سجدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کا مدار فائز الانوار بھی اسی میں ہے السلام علیکم یا انبیاء اللہ ہر ایک قربان خورا رہ گئے زبا پہ کے اس کا نام آرہ ہر ایک قربان خورا رہ گئے مینہ شریف میں لاکھوں حجاج کرام کی رہائش کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا ایک شہر بسایا جاتا ہے جسے دیکھو وہی اس خدا رحمان کے حکم پر لبیک کہتا ہوا دیوانا وار بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ غریب ہو یا امیر سے امیر آج اپنی ساری آسائشیں چھوڑ کر صرف دو سفید چادروں میں لپٹ کر زمین پر سو رہا ہے مگر پھر بھی جو یہاں نہیں ہیں ان کے لیے قابل رشک ہے بہلا خوبصورت منظر تھا دیکھیں یہ دیکھ رہے یہ پانی اڑا رہے ہیں اور ایسی تھنڈک تھنڈک محسوس ہوتی تھی خوبصورت منظر رہی ہے مینہ کی وادیاں ہیں اور کیا شان ہے صحبت امیر اہل سنت بھی ہے اسلامی بھائیوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھا مینہ کو اس لیے بھی مینہ کہتے ہیں کہ یہاں جہاں تمنا پوری ہوں اور پورا کا پورا مینہ جو ہے یہ قبولیت دعا کا مقام ہے ذکر و اذکار یہ بھی دعا ہے سبحان اللہ کہنا دعا ہے اور الحمدللہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ الحمدللہ افضل دعا ہے الحمدللہ افضل دعا الحمدللہ کہنا پھر ہم چونکہ حج کے احرام میں تو لبائک یہ ہمارا بہترین مزیفہ ہے تو ہر وقت لبائک کی تقرار رہے فضول باتیں نہ ہو کسی پر خامہ خوا کے احترازات نہ ہو کہ یہ یوں کر رہا ہے وہ ہوں کر رہا ہے ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تین انگلی اپنی طرف کے آتی ہیں وہ کیا کر رہا ہے تو یہ تین انگلیاں گویاں کہہ رہی ہیں تو کیا کر رہا ہے یقین مانے مینہ کی خیموں کی بھی کیا بات ہے اور وہاں پر عاشقہ نے رسول کی ایک طرح سے بھیر جب میں شروع بھی ظاہر ہے ایک زبردست عاشق رسول امیر سنت جیسی عظیم ذات جب مینہ کی مقدس خیموں میں پہنچے گی تو جن 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 کو پتا چلتا رہا امیر سنت کی طرف بڑھتے رہے اور ما شاء اللہ ملاقات کو کسی اطلاع جاری تھا وہاں جو آتا تھا الحمدللہ ملاقات کی سعادت پاتا چلا جاتا تھا امیر سنت کے بارگاہ میں رہا ہے کہ یہ اشار فرمائے کیونکہ یہاں ایک پسیر اشدہ میں تسلی ہو گئے چیز بے غیر اجازت کے استعمال نہ کیجئے اور اگر کسی نے استعمال کر لی تو جس کی استعمال کی اس کو چاہیے وہ معاف کر دی لیکن بارال اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جو بے غیر اجازت کے استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی تو گناہ گارد ہوگا نا کر رد کوئی علی بھی جایا الہی نا کر رد کوئی علی بھی جایا الہی اگر وہ حق کو اگر ایک دعا سچو جام بینہ میں اور عمیر سنت کے ساتھ اس وقت خیمے میں اللہ کی قرورہ قرورہ رحمت دے یہ سیدی بینہ کے باہرے ہیں ہم سب کو معمہ بھی کرواتے ہیں اور قادریت تاریس سے قرارے بھی قرماتے ہیں بینہ میں خاندارے شانی شان خورا لکھی کیا سزر جہاں میں میل اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ ہاتھ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمیل سنت نے آٹھ زلجہ کو بھی روزہ رکھا تھا اور پھر مینہ کے خیمے میں ہی الحمدللہ افطار اور افطار کے بعد کھانا بھی عاشقہ رسول نے مل کر کھایا کمال ہے عمیل سنت سے محبت کرنے والوں پر کتنے رش میں بھی عمیل سنت کے لئے یہ کھانا تیار کر کے لائے تھے مجھے بھی الحمدللہ مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت کی سعادت حاصل ہوئی ایک جگہ بیان کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اور اس کی مولا ہم تُس سے دعا کر رہے تو ہمارے لئے بارش نہیں برسا رہا اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام سے اشارت فرماتا ہے موسیٰ تمہارے اس اجتماع میں ایک بندہ ہے جو اتنے اتنے برسوں سے میری نافرمانی پر ڈٹھائی کر رہا ہے ایک ہوتے نافرمانی ایک ہوتے نافرمانی پر ڈٹھائی نافرمانی پر ڈٹے رہے موسیٰ علیہ السلام نے ارس کی یا اللہ حال اتا فرما تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ آپ اعلان کرو کہ اے وہ شخص جو اتنے اتنے برسوں سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہمارے اجتماع سے نکل جا تیری وجہ سے بارش نہیں اور یہ تُس سے اللہ ناراض ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارس کی بولا بولا اتنے ساروں تو میری آواز کیسے پہنچے گئے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ آپ آواز لگائیں پہنچانا ہمارا گام ہے موسیٰ علیہ السلام میں وہی آواز بلند کی سب تک پہنچی اب وہ تو شخص تھا وہ چادر روڑے کھڑا تھا دعا میں وہ بھی شامل تھا موسیٰ علیہ السلام کی جب آواز سنی کہ ایسا ایسا شخص ہے وہ نکل جائے کہ اس کی ہوتے ہوئے اللہ بارش نہیں برسائے گا اس شخص نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نکل نہیں رہا ہے گویا کہ یہ میں ہی ہوں نہیں کوئی اور نہیں ہے یہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش رکھی ہوئی ہے اور وہ کیا کرے اس سے چادر ہی چادر میں اپنے رب سے ہے جس کی یا اللہ اگر میں ہکلتا ہوں تو رسوا ہوتا ہوں رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی ان کا نقصان ہو رہا ہے میری عزت رکھ لیں مولا سچی تو با کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا تیری نا فرمانی نہیں کروں گا تو بارش برسا دیں ان پر بارش برسا دیں میرے گناہ معاف کر دیں بارش برسنے لگی موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اس کی بولا میں نے کسی کو جاتے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے نکلا ہو تو گویا کہ وہ گناہگار اسی اجی تیمہ میں موجود ہیں مگر تُو نے بارش برسا دی اس کا سبب کیا ہے اللہ فرماتا ہے موسیٰ جس کے سبب سے بارش ہو کی تھی نا اسی کی توبہ کے سبب بارش برسا دی ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے بتا وہ ہے کونس اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نا فرمان تھا تو میں نے اس کو چھپایا تھا تو اس نے توبہ کر لی ہے اس کیپ کیسے کھل دوں میں اب کیا بتا کہ یہاں سب سے بہا گناہگار میں ہی ہوں میں سوچوں میرے سے بارا گناہگار اس مینہ کی واتی میں کوئی بھی نہیں موسیٰ موسیٰ مینہ میں نوز الحجہ کی رات گزار کر امیر اہل سنت حج کے سب سے بڑے رکن کی ادائیگی کے لیے مینہ سے پندرہ کلومیٹر دور واقعہ میدانِ عرفات کی طرف چل دیئے نوز الحجہ کے دن یہاں سب حاجی جمع ہوتے ہیں یہ میدان حدودِ حرم سے باہر ہے یقین مانئے سچ مچ عمیلِ سنت کے ساتھ نوز الحجہ ہم عرفات کی طرف رواں دوا ہیں اور راستے بر عمیلِ سنت سے بدری پھول بھی لے رہے ہیں الحمدللہ آج کی رات نوی رات بھی ہم نے مینہ شریف میں گزارنے کی سعادت حاصل کی اور اب ہم دن کے وقت میدانِ عرفات کے لیے اپنے خیموں سے نکل چکے ہیں اور ہماری بس الحمدللہ اس وقت میدانِ عرفات کی طرف بڑی چلی جاری ہے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ نہیں یہ کیا کرتے پتہ ملے سنت مساکتوں میں جیسے ہوا ہے نا فضاؤں کو چوبنا ہوتا ہے یہ فضائیں 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 ہر طرح سے فضائوں کو چوبنا ہے یہ دیوانگی کے انداز ہے وقوفِ عرفات میں کئی حکمتیں ہیں اور یہ کہ بندہ بروزی قیامت اللہ پاک کی بھارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور برہنہ سر، حسرت و ندامت کے ساتھ قدموں پر کھڑے ہوں گے، گریاؤ زاری کرتے ہوں گے عرفات میں ٹھہرنے والوں پر اللہ پاک خاص تجلی فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، سمندر اور بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں تب بھی میں انہیں بخش ڈھونگا حکمت نے کہا بڑھ کر چلے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفے کی سب سے بہتر دعا اور وہ جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء کرام اور مجھ سے قبل انبیاء نے کی یہ ہے لَا اِلَا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تقریباً مجھے یاد پرتا ہے کہ بارہ بچ کر کموں بیش تئیس یا ڈبل بارہ یعنی تئیس سے چوبیس منٹ پر وقوفِ عرفات کا وقت شروع ہو رہا تھا اور اس سے تقریباً پانچ منٹ پہلے ہم بس سے اترے تھے اور بس سے اتر کر ہم عرفات کے میدان میں یعنی عرفات کی جو حدود اس میں داخل ہو رہے تھے اور الحمدللہ جیسے ہی وقت شروع ہوا ہم عرفات کے میدان میں داخل ہو چکے تھے عرفات کے اس مبارک میدان میں حقوق اللہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہاں رکنا ہی حج کی جان ہے اور اس کا رکنِ آزم ہے اب دل کو دنیا کے خیال سے پاک ساف کر کے یہ سوچیں کہ آج وہ دن ہے کہ بہت سے خوش نصیبوں کا حج مقبول ہوگا اور بہت سے لوگ ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے جو آج کے دن محروم رہا وہ واقعی محروم ہیں راستے بھر بغیر گنے لبائک پڑھتے رہیں جب جبلِ رحمت پر نظر پڑے تو اور زیادہ گڑ گڑا کر بلند آواز سے لبائک پڑھیں اور اپنی دنیاوی و دینی مرادوں اور اپنے حج کی مقبولیت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں زیادہ وقت رونے گڑ گڑانے میں اور صدقہ و خیرات کرنے میں گزاریں اور لبائک و درود شریف و کلمہ توحید استغفار پڑھتے رہیں عرفات میں قیام کے بعد امیر علی السنت نے تمام اسلامی بھائیوں کو حج کی مبارک بات دی آپ سب کو حج مبارک ہو اللہ کرے کہ ہمارا حج مبرور ہو اللہ پاک قبول فرمالے اثر کی نماز کے بعد الحمدللہ ملے سنت نے اجتماعی طور پر دعا کی اللہ کی رحمت سے دعا بھی کیا تھی چاروں طرف عشقانِ رسول اپنے رب کے حضور گرگرہ کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے عیبوں کو چھپانے والے ہم عیبوں میں ڈوبے ہوئے اے اللہ روان روان ہمارا عیب دارہ ہے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے اللہ تو ہماری عیب پوشی فرما دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپا اور میشر میں بھی اے اللہ میں رسمانہ کرنا ہمارے عیبوں پر پرداد نالے رہنا یا شافی الامراض ہم گناہوں کے مریض شفا کی بھیک لینے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کے امراض دور کر دے اور ہمارے جسمانی امراض بھی دور فرما دے اے اللہ ہمیں جو مریض ہیں شفا یاب ہو جائیں اے اللہ جو مریضوں کے نمائندے حاضر ہیں ان کے گھروں میں جو مریض ہیں اسپطالوں میں جو مریض ہیں ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ عالم اسلام پر رحم و کرم فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عارض ہر بے قصو مجبور کی یہ ہمارا قافلہ سوے مزدلفہ رمانہ ہو چکا ہے اللہم لبیك لبیك لا شريک لک لبیك إن الحمد والنعمت لک والملك لا شريک لک لبیك اللہم لبیك لا شريک لک لبیك إن الحمد والنعمت راستے بھر یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ دیکھ رہے نا مسکرانا راستے بھر تھکن سے جسے چور ہونا پھر بھی امیر السنت کے چہرے میں مسکران نہیں جاتے دور دور سے عاشقانِ رسول ملاقات کے لئے آتے اور امیر السنت ہر ایک سے گویا کہ مسکرا کر ملاقات کرتے انہیں کو توفہ دیتے تصویحات عطا فرماتے عرفات سے مزدرفہ کا میدان تقریباً تیرہ کلومیٹر دور واقع ہے جہاں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے یہاں رات گزارنا سنت اور صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کم از کم ایک لمحہ رکنا واجب ہے موسیقی 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 مزدرفہ کی طرف جیسے ہی چلیں تو راستے بھر بلند آواز سے لبائک، ذکر و دعا اور تکبیر کی قصرت کرتے رہیں موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی مجد علیفہ میں وقت سہر مذکرا کر مجد علیفہ میں وقت سہر مذکرا کر یہ سنت نبی کی بتاتا رہو میں سادہ شہر مجد علیفہ پہنچ کر نماز مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کی نیت سے پڑھیں پھر مغرب کے بعد فوراں ہی عشاء پڑھیں اس کے بعد مشعر الحرام کی مقدس پہاڑی کے قریب میں یا اس میدان میں وادی محصر کے علاوہ جہاں چاہیں قیام کریں مشعر الحرام مزد علیفہ کے قریب ایک مشہور پہاڑ ہے جسے جبل قزح بھی کہتے ہیں اسی کے نام سے یہاں مزد مشعر الحرام بھی بنی ہوئی ہے وادی محصر مزد علیفہ سے ملا ہوا ایک اور میدان ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا پھول جہاں بھی ہو اپنی خوشبو سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر ہی لیتا ہے یہی حال امیر اعلی سنت کا دیکھا گیا جہاں بھی جاتے لوگ ملنے آ جاتے مزد علیفہ میں بھی عاشقان رسول امیر اعلی سنت کے اردگرد جمع رہے نا چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی آتا ہے امیر اعلی سنت کے اردگرد جہاں اب مزد علیفہ میں حقوق علی عباد مواب فرمانے کا وعدہ آئے مندوں کے حقوق اللہ کی رحمت کا مقام ہے اور آج لاکھو حجی مزد علیفہ میں جمع اور اس میں رات گزارنا سنت موقع دار جبکہ اس کے وقوف کا وقت دسویں کی صبح صادق انہ دسویں زلیفجہ کی صبح صادق سے لے کر طلوع افتاب تک اس دوران ایک لمحے کے لئے بھی مزد علیفہ میں آ گیا تو وقوف صحیح ہو گیا آجی کا مزد علیفہ میں رات گزارنا سنت ہے اس لئے امیر اعلی سنت نے آرام کا ارادہ فرمایا اور لوگوں نے بزرگوں کی یاد تازہ کرتا یہ منظر دوبارہ دیکھا کہ زمانے کا امام لاکھو لاکھ لوگوں کا پیر دنیا کی سب سے بڑی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا بانی کمال آجزی کرتے ہوئے نہ صرف زمین بلکہ راستے میں چٹائی کا بستر بچھا کر آرام کرنے لگا سبھ سادق کے طلوع ہونے سے اجالہ ہونے کا وقت بہت ہی خاص وقت ہے اس میں ذکر و دعا کا خاص طور پر احتمام کریں بلکل غافل نہ رہیں کچھ آرام کرنے کے بعد کھانا کھایا اور تقسیم بھی کیا پھر نماز ادا کی گئی اور ایک دوسرے کو وقوف مزدلفہ کی مبارک بات پیش کی میں اپنے تمام رفقہ حاجیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کا وقوف مزدلفہ بھی الحمدللہ ادا ہو گیا آپ کو بھی سر مارک فجر کی نماز ادا کرکا امبیل سنت نے رقہ تنگیز دعا کرائی کیونکہ یہاں حقوق العباد معاف ہونے کا وعدہ ہے اے اللہ تو نے ہمیں حج پہ بلایا وقوف عرفہ سے موازہ اہل مزدلفہ میں وقوف کی سعادت سے مشرف کیا الہنالوین آج حقوق العباد کی معافی کا سلسلہ ہے یا اللہ تیرے پیارے خبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے یہاں تک کہ جو کسی غلام کا ایک عضب آزاد کرے تو وہی عضب جہنم سے تو آزاد فرمائے اور جو پورا غلام آزاد کر دے اس کو تو بھی پورا آزاد کر دے تو اے اللہ جو بندہ غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے اور تو اس کو نوازتا ہے اے مولا ہم بھی تو تیرے غلام ہیں اور اس کے بعد الحمدللہ صلاة و سلام ہوا اور صلاة و سلام کے بعد عاشقہ نے رسول کنکنیاں جمع کرنے لگے اب اگلا مرحلہ رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا تھا پیارے آقا صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا رمی جمع تیرے رب کے ہاں تیرے لیے زخیرہ ہیں جس کی تجھے سب سے زیادہ ضرورت بروز قیامت ہوگی کنکریاں مارنے کے لیے منا واپس جانا ہوتا ہے مگر کنکریاں یہی مزدلفہ سے تینوں دن جمروں پر مارنے کے لیے انچاس کنکریاں چن لیں کنکریاں کیسی ہونی چاہیے اللہ جب ناظرین آپ کو توفیق دے سعادت بک سے تو کھجور کی گھچلی دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے اس کی سائز کے مطابق کنکریاں چن لیں ہے اور اس کو بہتر یہ مصطاب ہے کہ اس کو دھو بھی لیں ناپاک کنکریاں نہ لیں لیکن چھوکے ان کے ناپاک ہونے کا پتہ نہیں ہے تو یہ پاک ہے غیم سے غیم سے شبے سے کچھ چیز ناپاک نہیں ہوتی مدنی کافلے والے اپنی کنکریاں چنیں اگر کسی کو اپنی کنکریاں دیکھا لیں اس میں سے یہ خجور کی بڑے بڑے ہیں یہ بکر کر ایسے کچھ بڑا مارے گا تو ہو جائے گی بڑا پتھر مارا رمی ہو جائے گی مکروح مکروح یہ سائز ٹھیک ہے یہ سمجھنا یہ ایک کو سمجھنا آرہی ہے قدرے خجور کی بکری مالوں کیونکہ بکری بکری لیکن کوشش کی ہے چلیں سب بدری کافلے والے اپنی کنکریاں چننے تاکہ پھر رواندی کی تیاری کی جائے سب بدری بکری مالکریاں جمع کرنے کے خوبصورت منظر تو دیکھیں دل کرتا ہے ایک بار پھر پہنچ جائیں آپ بھی دعا کریں سننے والو دیکھنے والو اللہ تعالیٰ ایک بار پھر وہاں پہنچا دیں ہرقا فی لا الہی بنے چل مدینہ کا ہرقا فی لا الہی بنے چل مدینہ کا احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفی کیا کر رب ہو کنکریاں جمع کر رہا ہوں شیطان کو مارنے کے لئے چونکہ وہ گھٹلی کی سائز کی کنکریاں جمع کر رہی ہیں یہاں زیادہ بڑے پتھروں تو وقت لگ رہا ہے انشاءدہ سنت ابراہین میں ادا کروں انشاءدہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا کنکریاں مارتے وقت حاجی صرف حکم الہی کی بجاوری کے لئے تیار ہو اس میں اقل و نفس کی باتوں پر دھیان نہ دیں پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا و علیہ السلام کی مشابہت کا ارادہ کرے کہ اس جگہ شیطان نے انہیں نافرمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ پاک نے انہیں حکم فرمایا کہ اسے کنکریوں کے ساتھ بھگا دو بارانِ رحمت حرم میں برشتی ہے بارانِ رحمت حرم میں تُمیزہ بے ذر سے نظر الحمدللہ آج دس دل عجت الحرام ہے اور ابھی ہم نمازِ اسرے سے فارغ ہو کر رمی کرنے کے لئے چلے ہیں آج بڑے جمرے کی رمی کرنی ہے بڑے شیطان کو آج مارنا ہے رمی جمرہ بڑے شیطان کے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ مینہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے اور مو جمرے کی طرف ہو ساتھ کنکریاں اپنے الٹے یعنی لیفٹ ہاتھ میں رکھ لیجئے بلکہ دو تین زائد لے لیجئے تاکہ گر جائے کوئی نہ کام ہو جائے تو کام ہو جائے اب سیدھے ہاتھ کی چٹکی میں لے کر اس طرح چٹکی میں لے کر اور ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر مغل کی رنگت ظاہر ہو ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کر کے ساتھ کنکریاں اس طرح مارئے کہ طبعہ کنکریاں جمرے تک پہنچیں ورنہ کم از کم تین آت کے فاصلے تک گریں پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنا موقف کر دیگئے ہیں اب لبیک نہیں پڑھنی جب ساتھ پوری ہو جائے تو وہاں نہ روکیے نہ سیدھے جائیے نہ لائٹ نہ لیفٹ بلکہ فوراں ذکر و دعا کرتے ہوئے پلٹ آئیے یعنی ایباوٹ ترن کر لیجئے اب اگر جو فوراں پلٹنا ہی سنت ہے مگر اب جدید تعمیرات یعنی نیو کنسٹریکشن کے سبب پلٹنا ممکن نہیں رہا لہذا کنکریاں مار کر کچھ آگے بڑھ کر جو ٹرن کی ترکیب کرنی ہوگی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان حمدہ و لعمتہ لکا والملک لا شریک لکا لکا اب آپ دیکھیں یہ کیفیت دیکھئے حمیل سنت کی یہ رونے کی جو کیفیت ہے نا یہ یہ لگاؤ ہے رش سے نکل کر آس پاس کے ماحول سے نکل کر اپنے رب کے حضور دعا کرنا میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائیو اس سفرے حج کو دکھانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ان اداوں کو بھی اختیار کریں جو حمیل سنت کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاتھ جوڑنا ہاتھ اٹھانا دعائیں مانگنا رونا یہ کیفیات اس کی بہت امپورٹنس ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری راہ میں یہ عمل کر رہا ہے بے سبب باکش نہ پوچھ عمل بل نام غفار ہے تیرا یا بے سبب بھائیو اس وقت اثر کے بعد کا وقت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جبرات پر رشتی پوزیشن کیا ہے کافی کم ہو گیا ہے اور اب انشاءاللہ ہم رمی کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جبرات کے پاس کھڑے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ لیٹ کرتے ہیں رمی تو بڑا آسان ہو جاتا ہے آپ کو بلکل قریب سے دکھائیں گے کہ بڑی آسانی سے پہلے دن ڈلے друга کر لیں چار بجالیں پانچ بجائیں بڑا ایزی ہو جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اہم پہلو ہے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں پہنچا جائے اور جس طرح دعا کرنی چاہیے اس طرح دعا کی جائے شیطان کو کنکریاں مارنے کی فضیلت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شیطان کو کنکریاں مارنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا الحمدللہ محل سنت وہاں کے جو خدام تھے ان خداموں کو بڑھ بڑھ کر آپ وہ عیدی تقسیم پر مار رہے تھے رمی کرنے کے بعد اب حاجی کے لیے قربانی اور حلق یا تقسیر کرنے کا موقع ہے لہٰذا امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کے ساتھ واپس خیموں کی طرف تشریف لے گئے اور یوں احرام کی پابندی سے باہر آئے اور آپ دیکھ رہے ہیں حلق بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر میرے بھی باری آئی ہم نے بھی حلق کروایا پھر دیکھے کر کے اس طرح بھائی حلق کرواتے گئے دعوتی اسلامی کا دوسرا نام منزد بھرو تحریک ہے اور امیر اہل سنت اس تحریک کے بانی ہے مینا کے خیموں میں آشکانِ رسول امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے آتے رہے اور کئی آشکانِ رسول سے امیر اہل سنت نے مسجد بنانے کی نیت کروائی ماشاءاللہ مسجد بنانے کی اس وقت ترکیب جاری ہے اس وقت مینہ میں آن امیر اہل سنت نبی جمیل بھائی یہ اکتہ والا بورے والا ان سے فیدانِ مینہ کی مسجد بنانے کی نیت کروائی ہے اور یہ ہمارے مزہ جمیل پٹی حاجی مزہ جمیل صاحب ہے گجرہ والا کے انشاءاللہ ان کو امیر اہل سنت نے بھی فیدانِ غرفات سمعن اللہور بھوٹا بھائی حاجی بھوٹا فیدانِ مزدل فا انشاءاللہ انشاءاللہ ساکے بھائی فیدانِ مکہ فیدانِ کعبہ یہ مسید بنانے کی نیت کرنے والا فیدانِ کعبہ حاجی حسد فیدانِ کعبہ انشاءاللہ سمعن اللہ آگی ہے فیدانِ عرفات فیدانِ عرفات تو ہری مسجد ہے اس کے بعد توافع زیارہ کس اصلا رہا الحمدللہ پھر عاشقانِ رسول انبیل سنت کے ساتھ توافع زیارہ کے لئے مسجد الحرام کی طرف چلے سخاوت میں سب سے بلند درجہ عیسار کا ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اپنی خواہش ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اس کی بخشش کر دی جائے گی توافع زیارہ کے لئے مسجد حرام کی طرف جاتے ہوئے جب گاڑی کی سیٹیں کم اور افراد زیادہ ہو گئے تو امیر اہل سنت نے اتنی زیادہ عمر اور کمزوری کے باوجود عیسار کا مظاہرہ فرمایا اور سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے راستے میں نگران شورا نے اسلامی بھائیوں سے مدنی کافلوں کی نیتیں بھی کروائیں پھر یہ کافلہ توافع زیارہ کے لئے مسجد حرام میں داخل ہوا اس دوران اہل محبت بغیر کسی رکاوٹ کے اس ولی کامل سے ملنے آتے رہے اور فیض پاتے رہے امیر اہل سنت کی حج کے دوران کوشش ہوتی کہ قبلے کو پیٹ نہ ہو آپ اس کا خوب خیال رکھتے اور اگر کسی کو دیکھتے کہ اس کی پیٹ قبلے کو ہو رہی ہو تو اس کی رہنمائی بھی فرماتے یہ اشارہ امیر اہل سنت اسی لئے فرما رہے ہیں توافع زیارہ کو توافع افادہ اور توافع صدر بھی کہتے ہیں اس توافع کا اکثر یعنی چار چکر فرض ہیں افضل یہ ہے کہ یہ تواف دز الحجہ کو کیا جائے تواف میں امیر سنت کا ایک خوبصورت و منفرد انداز کہ آپ کے وجود سے کسی کو زہمت یا تکلیف نہ ہو خود کو سمیٹ لینا خود کو روک لینا رش ہو تو رک جانا بلکہ جیسے کوئی چلی نہیں رہا ہے تو بعض لوگ کیا دھکے مار کر آگے برنے کوشش کرتے ہیں کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر یاد آگئی جب اپنی خطائے عشقوں میں ڈھلنے لگی الٹی جائیں یاد آگئی جب اپنی خطائے عشقوں میں ڈھلنے لگی الٹی جائیں رویا غلافے کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اے حاجی تو تواف الزیارہ اس حال میں کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا اللہ پاک نے تیرے گذشتہ گناہوں کو بخش دیا ہے پس آہندہ دنوں میں اچھے آمال کر اور واپس لوٹ جا کیونکہ تجھے بھی بخش دیا گیا ہے اور اسے بھی بخش دیا جائے گا جس کی تو سفارش کرے گا تواف کے بعد دو رکعات نماز تواف پڑھیں یہ نماز واجب ہے پھر ملتزم پر آئیں یہاں دعا کرنے کے بعد زمزم شریف نوش فرمائیں آب زمزم پینے کے ساتھ ساتھ تبرک کی نیت سے سر اور جسم پر بھی لگانا چاہیے مگر خیال رہے کہ وہ نیچے نہ گرے کہ اس میں مسجد کی بے عدبی کا اندیشہ ہے زمزم کی خوب برکتیں لینے کے بعد سائی کی طرف بڑھیں الہی میں تیری عطا پانگتا ہو کرمہ فیرت کی کرمہ فیرت کی کرمہ فیرت کی سیدی یہ گرین طرف کی لائٹ لگے ہوئے کیا صفحہ مربع یہاں سے سکارٹ ہوتی ہے یہ صفحہ سے تو ہم نے شروع کیا یہ گرین یہ نیلے نقدرے پیلاتے ہیں تو اس میں مردوں کو دھوڑا ہوں ہمیں گھوڑا ہوئے ہیں ہم گھوڑا کیا عورتوں کو کہ اس میں دھوڑنے کا حکم ہے صرف مرد خدا تجھے سیسے ویلا مانگتا ہو خدا تجھے سیسے ویلا مانگتا ہو اشکی شہیر بیانگتا ہو اشکی شہیر بیانگتا ہو سائی کے بعد اب دوبارہ منا شریف جایا جائے گا جہاں دوسرے دن کی رمی کی جائے گی پہلے دن کی رمی میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور باقی دو دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ان تین دن کی رمی کرنا واجب اور منا میں رات گزارنا سنت ہے اور اگر چوتھے دن بھی منا میں رات گزاری تو اس کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے یا الہی حج کروں تیری رزا کے واسطے یا الہی حج کروں تیری رزا کے واسطے کر قبول سکو محمد مصطفی کے واسطے رمی سے رمی سے واپسی پر راستے میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا امیر علیہ السنت اسلامی بھائیوں سے مدنی کافلوں کی نیتیں بھی کرواتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی جمار کی رمی کرتا ہے تو قیامت تک اس کے سواب کو کوئی نہیں جان سکتا ایک اور جگہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجی کو جواب میں ارشاد فرمایا رہا تمہارا جمعرات کی رمی کرنا تو تمہاری پھیکی ہوئی ہر کنکری ہلاکت خیز گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کا کفارہ ہے اب قافلہ تیسرے دن کی رمی کے لیے روانہ ہوا روانہ ہوا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا تیرے گھر کے پیر لگاتا رہوں میں صدا شہر واقع میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پیر لگاتا رہوں میں صدا شہر واقع میں آتا رہوں بارگی کی غمی سے فارغ ہوئے اور یوں بہت سارے جو آٹھ سلیچہ سے لے کر ابھی انشاءاللہ تیرے گی سلیچہ میں داخل ہو جائے گے ہم میرے لے سمیت کے ساتھ الحمدللہ یہ کام تائے تقمی تک پہنچے اللہ کریم قبول فرمائے پیارے حفیقے سبقے میں اور ثواب سے محروم نہ کرے جس جس کام کے کرنے کے جو جو فضائل بیان ہوئے ہیں اللہ کریم ان کے ان فضائل سے حصہ اتا فرمائے جو گوتائیاں کمزوریاں حفلتے رہے اللہ اپنے کرم سے سے محفلتے ہیں اور حج مبرو کی سعادت دے اور دیکھیں سننے والے تمام ہم عشقان رسول کو اللہ کریم حج مبرو کی سعادت دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی رمی کرنے کے بعد اب قافلہ توافِ ودا یعنی توافِ رخصت کے لیے روانہ ہوا توافِ ودا حج کے بعد مکہِ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہوئے کیا جاتا ہے یہ ہر آفاقی یعنی وہ حاجی جو مکات کی حدود سے باہر رہتا ہو اس پر واجب ہے عجیب کش مکش ہے ایک طرف حج پورا ہو جانے کی خوشی ہے سر شکر میں جھکتا جا رہا ہے دوسری طرف اس خیال سے دل ڈوبا جا رہا ہے یہ نور بھرا رحمتوں والا سما ختم ہونے کو ہے یہ لبائک اور تسبیحات سے گونجتی فضا اب رخصت ہونے کو ہے اے اللہ تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واسطہ جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ان کا حج قبول فرما اور جو نہیں کر سکتا انہیں بار بار حج بہت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرما آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم یا رب نارا 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 ایلہی میں پھرتا رہا ہوں گرد کعبہ ایلہی میں پھرتا رہا ہوں گرد کعبہ یہ قسمت یہ گردش میں ٹاتا رہا ہوں سدا شہر باکہ میں آتا رہا ہوں یا رب نارا ایلہی میں پھرتا رہا ہوں یا رب یا نبی 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 حج کی ادائیگی کے بعد امیر اہل سنت اور آپ کے ساتھی حج مقبول کی سنت لینے کے لیے اس جانب چل دیئے جہاں ہر روز ستر ستر ہزار فرشتے صبح و شام نازل ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں جہاں ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کا ثواب رکھتی ہے اور ایک نیکی پچاس ہزار نیکیوں کے برابر ہے جہاں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں فوت ہونے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاحت کا مستحق ہے جہاں آسوں محبتوں احترام کے انداز سیتے ہیں جہاں دھڑکنیں خاموشی اختیار کر لیتی ہیں بابا کہاں چلے مدینے کی ریولی فتمہ دینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مدینے شریف کی طرف عاشق مدینہ روانہ ہو چکے ہیں اور راستے میں ہمیں یہ اس سفر کی نیتیں بھی کروا رہے تھے راہ مدینہ میں دیار مدینہ میں اور واپسی اگر وقت شریف نہ ملی واپس آنائی پڑھا تو یوں راستے بر قفل مدینہ لگا ہوں گا اگر آپ کو زھوک جائیے رکت جائیے آسوں جائیے اور ہمیں مدینہ روزت پر دیر پا رہے یہ اگر دھرکار ہو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا راستے میں سہری کا وقت بھی ہوا الحمدللہ راہ مدینہ میں امیر سنت کے ساتھ عاشقہ رسول نے سہری کرنے کی سادت حاصل کی اب تو بس لے کہ ہی دھون گئے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس لے کہ ہی دھون گئے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس لے کہ ہی دھون گئے اسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پہ چیدا پہ چیدا تبعہ فیکو چھے جانا کے کامل کانا موسیقی باپا کہاں کا قصد ہے انشاءاللہ عز و جل بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضری کے لیے روانگی ہے کاش کوئی ساتھ سید زیادہ پیار ہو جائے کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کھیجتا ہو لے جا گیا ہاں بھاگے ہوں مجرم کو پکڑ کر لائے آپ اس کی سب شفاعت فرما دیں معاف بھی کر دیں اور جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں اس کو درکیب بنا دیں بگران شورا حاضی عمران کے بھی یہی خواہش کا اظہار کریں مگر اس کو تھوڑا ضفور کریں ان کی خواہش میں وہ میرے لئے ممکن نہیں اب میں مجھ پر کرا ہو جائے کاش چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا امبار ہے جلم و عسیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور عشق ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا دل پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا گیا اس موقع پر امیر اہل سنت کی دھلی کیفیت کیا تھی یہ امیر اہل سنت جانے یا پیارے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم جانے امیر اہل سنت پیارے آقا کے دربار میں سلام پیش کر کے جنت البقی کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے رہو سننی رہو سننی مرو سننی مدینے میں بقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ جنت البقی مدینہ منورہ کا مرکزی قبرستان ہے یہاں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے کئی افراد ازواج متغرات اور تقریباً دس ہزار صحابہ اکرام آرام فرما ہیں اس کے بعد اہل سنت کے امیر ان دو مقامات کی طرف چل دیئے جو حضور سے اور حضور جن سے بہت محبت فرماتے تھے یعنی مزار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جبل احد احد وہ جگہ ہے جہاں اسلام اور کفر کا دوسرا مارکہ غزوہ احد تین ہجری میں پیش آیا نبی رحمت صل اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے پہاڑوں وہاں کے ذرے ذرے سے محبت تھی نبی کریم کی نظر مبارک جب جبل احد پر پڑی تو آپ نے فرمایا جبل احد مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں اسی پہاڑ کے دھاون میں سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس بھی موجود ہے جنہوں نے غزوہ احد کے دوران شہادت پائی حمزہ کو جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام امیر اہل سنت نے امیر حمزہ کے مزار پرانوار پر باعدب حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی ہوئی امیر اہل سنت اس مسجد کی طرف کافلے کے ساتھ چل دیئے جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے تشریف لے جایا کرتے تھے یعنی مسجد قبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے باری باری پتھر اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قبا مسجد نبوی سے تین میل کے فاصلے پر ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے جہاں جاتے تھے ہم میرے سنت آشی کا نے رسول جمع ہو جائے گا سیدی اس وقت ہم مسجد قبا کے قریب کھڑے ہیں تو اس مسجد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں مسجد قبا اس کو اول مدینہ بھی بلتے ہیں ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب تشریف لائے تھے یہاں ایک گاؤں آباد تھا اہلِ قبا اس کا نام قبا یہ پرانا نام ہے یہاں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قیام بھی فرما ہوئے اور یہاں مسجد کے بریاد رکھے فضیلت کیا ہے اس مسجد میں حاضری کی وضوح کر کے آئے یہاں دو رکعت ادا کرے تو عمرے کا خوابی سو یا اللہم سب کے گناہوں کو معفہ اللہ حوامی اللہ حوامی مدینہ کی حاصلی قبول خباشرک یادرک اللہ حوامی شہرِ مدینہ کوئی عام شہر نہیں بلکہ یہ دیارِ نبی ہے یہ وہ شہر ہے جو حسن و خوبصورتی کا مرکز اور نور و رحمتوں کا خزینہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں مدینہ منورہ تو وہ شہر ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ میں ہر راستے پر سف باندے فرشتے کھڑے ہیں جو ان شہروں کی نگے بانی کرتے ہیں مدینے کی جانب نہ کیسے کھیچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے مسجد قبا پر حاضری کے بعد امیر اہل سنت کثیر عاشقان رسول کے ساتھ سبا مساجد کی زیارت کو پہنچے خمسہ یا سبا مساجد مدینہ طیبہ کے شمال مغربی طرف پانچ مسجدیں ایک دوسرے کے قریب قریب واقع ہیں دراصل یہاں پہلے سات مساجد ہوا کرتی تھی کچھ سال قبل دو مساجد شہید کر کے وہاں دکانیں اور پارکنگ ایریا بنا دیا گیا کیونکہ اب پانچ مساجدیں رہ گئیں ان پانچ میں سے ایک مسجد کا نام مسجد الفتح تیلے پر واقع ہے جس پر چڑھنے کے لیے سیڑیاں بھی موجود ہیں یہاں مسجد الفتحہ کہ آثار ہی کہیں گے باقاعدہ نماز پر نہیں ہوتی قدیم عاشقان رسول نے جو تعمیر کی تھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی نہ ہوئی مزید تعمیرات ہوئی ہوں یہ یادگار مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دین یہ دعا فرمائی تھی پیر منگل بود دعا فرمائی تھی اور فتحہ کی بشارت بلی یہ غزو خندق واقع ہوا تھا تو مشہور غزوہ ہے جہاں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ثابت ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ دعا مانگی ہے اللہ اس مقدس سرزمین کے ساتھ کے ہماری دعا ہے دوسری مسجد علی بن عبی طالب ہے مگر اس کا نام تبدیل ہو کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر دیا گیا ہے اور اب یہ اسی نام سے مشہور ہے تیسری مسجد سیدنا عمر بن خطاب جو اب شہید ہو چکی ہے چوتھی مسجد سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم ہے یہ ماضی قریب میں مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے جانی جاتی تھی اب یہ بھی شہید ہو گئی ہے پانچویں مسجد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ مسجد دور صحابہ میں نہ تھی اس کی کوئی تاریخ منقول نہیں کہا جاتا ہے یہ سن انیس سو گیارہ کے بعد بنائی گئی ہے چھٹی مسجد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے ساتویں مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ مسجد بھی شہید ہو چکی ہے سرے سرے پیچھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور سے سب فضا اس کی معمول ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے یہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ثابت ہے تو اس مشہد مبارکہ یعنی حضیرون کی تشریف لانے کی جگہ دعا قبول ہوتا ہے باتیں بھی مدینے کی جیدے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی کیا بات مدینے کی چھپیس اگس دوہدار اٹھارہ اور پندرہ سولیچت الحرام چودہ سو انچالیس سنے حجری تو امیرل سنت کے ساتھ الحمدللہ ہمیں یہاں سرکار صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے مدینے میں مدینے منورہ میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ارسا ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں ہے وہ شبوب ہے پسینے کی دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام آقا بابا کہاں چلے الحمدللہ میرے آقا کی مسجد مسجد نبوی شریف علی صاحبی السلام کی حضری کے لئے اعتقاف کے نیت بھی کروں گا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کرمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت مدینہ امیر اہل سنت صبحوں کے وقت مسجد نبوی میں حاضر ہوئے مسجد نبوی شریف میں اشراق چاش کے بھی نوافل ادا کیے گئے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی سرکار میں سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مسلے پر یعنی جہان نماز پڑی وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اس دوران امیر اہل سنت اور آپ کے شرقہ پر قیفیت تاری تھی کوئی رو رہا تھا تو کوئی دعائیں کر رہا تھا اس مبارک لمحات کو مزید بابرکت بناتے ہوئے صاحب زیادہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا اتاری نے صاحب قرآن کے قرب میں قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کیا اللہ اکبر راب العلالی اللہ اکبر راب العلالی ہر شئی فلکھا ہر شئی فلکھا ہر شئی فلکھا نام محمد صلی اللہ اللہ علیہ و سلم صلی اللہ اللہ علیہ و سلم ویسے تو ساری زمین اور شہر اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں لیکن زمین کے کچھ ٹکڑوں اور کچھ آبادیوں کو خود خالق کائنات نے غیر معمولی عزتیں عطا فرمائی ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ایسے مقامات ہیں جن کی عزتوں پر ساری عزتیں قربان ہیں اگر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام ہے تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی مسجد نبوی ہے مکہ کو اگر خلیل اللہ نے آباد کیا تو مدینہ کو حبیب اللہ نے آباد کیا کعبت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے تو روزہ رسول کی زیارت سے بھی سواب کا خزانہ ہاتھ آتا ہے مکہ میں اگر انسان تواف کرتا ہے تو مدینہ میں انسان کی روح تواف کرتی ہے امیرِ سنت مدینہ نبوی کے اس مقام کی طرف آئے جہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مو کر کے کھڑے ہوئے اور کریم آقا کی بارگاہ میں صلاة و سلام پیش کرتے رہے پیش کرتے تیمہ لنسی تیمہ پھر امیر ایل سنت دو زانوں پیارے مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھے رہے اور جانشین امیر ایل سنت آپ کے پاس بیٹھ کر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ناحت شریف پڑھتے رہے امیر ایل سنت اور دیگر آشکان رسول روتے رہے بھیکنے کے لئے حاضر دربار بھو کر دو کرم حاضر دربار بھو کر دو کرم درب سیاں کی دوا کے واسطے جب تک امیر ایل سنت مدینہ منورہ زادہ لو شرف اور تعظیمہ میرے آپ نے نظر نہیں اٹھائی میں نے مسجد نفی شریف میں بھی دیکھا نظریں جھکی ہوئی تھی گمت خزراء کی پاس جب حاضری ہوئی وہاں بھی دیکھا نظریں جھکی ہوئی تھی پہنے ایک عشق اور محبت کا اور ایک عاشق صادق کا بڑا خوبصورت انداز دیکھا کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں نگاہیں جھکا کر رکھا انہوں نے اس کے بعد اب وقت تھا شہر نبی کے مقدس مقامات کی زیارت کو جانے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بہت محبت تھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ جب کبھی سفر سے واپس ہوتے تو سواری تیز کرتے اور اس کی وجہ مدینہ منورہ سے محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے ہوئے فرمایا اے اللہ مدینہ کو دگنی برکت عطا فرما اس سے جو تُو نے مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی ہے مسجد نبی شریف کی حضری سے لوٹے ہیں آپ الحمدل وہ جرشان فرمائیں کچھ نہیں کہنے کے قبل چپ کر میری علیہ اتجانی بولا اب امیر ایل سنت مدینہ منورہ کی اس مسجد کی طرف آئے جس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے مکار شعور کا فلک فرشعور کا ملک خادمانِ ملک خادمانِ سراہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ پاک نے نبی پاک کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا بیت المقدس کے بجائے کعبہ معظمہ کو قبلہ فرما دیا نبی پاک اور آپ کے اصحاب نے نماز ہی میں اپنا مو بیت المقدس سے کعبہ معظمہ کی طرف کر لیا دعوت اسلامی کے بانی اور آپ کے ساتھ والوں نے مسجد قبلتین میں نوافل ادا فرمائے نعمت بات تاج سنت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا الحمدللہ ہم اس وقت مسجد قبلتین کی سیارت کے لئے حاصل بابا بابا ساتھ ہی منشی رحمت اسلام اوہلی کریس یہ قبلہ تحمیل قبلہ کا وقت مقیہ ہوا تھا پہلے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑی جاتی ہے دورال نماز ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر قبلہ تبدیر ہو سبحانه دکابه کو کبلہ بلادی بیت المقدسین اکبیل کبلہ شریف کے پوزید حامل صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر قبلہ بیت المقدسین اکبیل کبلہ اسے آیت تحویل قبلہ بھی تیری خواہ دیکھی دیں اب وہ دیکھیں قد نرات قلب وجہک فی السمائی فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف مو کرنا تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا مو پھیر دو مسجد حرام کی طرف مدینہ 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 انہوں نے 35000 درم کے بدلے خریدا حکومہ تھا جو کہ رومہ نامی یہودی کے پاس تھا اور وہ ہنگی داموں بیچتا تھا اس صحابہ اکرام علیہ مردوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پانی کی تکلیف ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کے بارے میں اعلان فرمایا کہ جو کوئی اس کونے کو خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دے تو اس کے لئے جنت ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومہ نامی یہودی سے رابطہ فرمایا اور اس سے کہا کہ تم مجھے بیچ دو اس نے کہا میری تو آمدنی کا ذریعہ یہ یہ یا میں اس سے دولت کماتا ہوں پانی بیچتا تھا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ آدھا بیچ دو ایک دن تم پانی بیچو ایک دن پانی ہمارا اس نے آدھا بیچ دیا اب تو ایک دن مسلمانوں کا ہو گیا سیدنا عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جو چائز سے بھرے سبحان اللہ تو مسلمانوں کا بھرنا شروع گیا ایک دن بھر لیتے اور انڈر اسٹوڑے کا ہو جاتا ہے اور دوسرے دن ضرورت نہ پڑتی اب یہودی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا جب مفت ملتا ہے تو ایک دن سبر کر کے دوسرے دن لے لیتے تھے پانی اب وہ یہودی بھبرایا اور اس نے سیدنا عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ نے سے رابطہ کیا کہ اب یہ آدھا بھی آپ بھی خرید فرما لے جنانچہ سیدنا عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ رقم ادا کر کے وہ آدھا کنوہ بھی خرید لیا اور پورا کنوہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا سبحان اللہ سلو علیہ العبی سلو علیہ محمد دان اثمان غریر جاری رہے گا دان اثمان غریر ہر صحابیے نبی جنتی جنتی ہر صحابیے نبی ہر صحابیے نبی جنتی کوئن مبارک حضور آپ نے ہمیں سنائے اور اتنی مبارک مقام پر موجود ہیں ہمیں سبق کیا ملتا ہے سخاوت اللہ کی راہ میں خرص کرنے کی حدециے اگر وقف کرے مسافر خانہ بنائے مسجد بنائے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں یہ مسلمان کو کتنی صدیاں بیٹھ گئیں تو وہ ابھی تک موجود ہیں اور اس کا پانی سے یہ عمران بھائی فرما رہے تھے کہ ابھی تین چار سال پہلے تک تو ہم یہ ہم لوگ بھی لیتے تھے ابھی بھی جاری ہے الحمدللہ میں قریب جا کر زیارت کی ہے پانی دیکھا ہے پانی سے درکت بھی حاصل کی ہے ہمیں بھی مطلب ہے کہ مسلمانوں کے کام آنا چاہیے اور اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنی رقم بھی خرچ کرنی چاہیے سخاوت کا درست ملتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تو اسے ہی مشہور ہے سلو علیہ اللہ حبیث مرشد کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں الحمدللہ آج زیارات مدینہ ملوبرہ کا سلسلہ ہے اور ہم الحمدللہ اس وقت اس باغ کی طرف جا رہے ہیں جہاں میرے آقا علیہ السلام کی مبارک وہ اپنی کے قدموں کے نشانات ہیں بہت خوبصورت باغ مدینہ ہے اور سبحان اللہ جب مرشد کے ساتھ دیکھیں گے تو اس کا لطفی مچھوڑ ہوگی نات پڑھنا سننا عمدہ عبادت ہے اور نات پڑھنے اور سننا سننے میں تو ویسے ہی مزا آتا ہے لیکن جب بندہ مدینے میں ہو پھر نات پڑھے تو کیفو سرور کا عالم کیا ہوتا ہے عشق میں رولاتا مدینہ ہے عشق میں رولاتا سرکار کا مدینہ قسوہ نامی مبارک اوٹنی رسول اکرم کو بہت محبوب تھی یہ اوٹنی نہایت فرما بردار اور شریف طبیعت تھی خاص بات یہ اوٹنی جنت میں جائے گی قسوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے پانچ اہم مواقع میں شرکت نصیب ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے اسی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے سلیہ حدیبیہ فتح مکہ اور حجت الودا کے سفر میں بھی قسوہ شریک تھی یہاں ایک قبیلہ بنی قائموں کا آباد تھا میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میکی کی دعوت دیری اشید بیان ان کے سردار نے نازمہ کلمات کہے جس پر میرے مچھے مچھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جلال و وقار کے آقا نمائے ہوئے آپ اس وقت ہٹری برسواتے ہیں اس جلال و وقار اور حیبت سے اب جو ہٹری یہ قدم اٹھتے تھے پتھر پر اس کے نشانت بنتے جاتے ہیں قدموں کے تو کئی نشانت بن گئے تھے اور یہ صدیوں تک باقی رہے نشانت جو کہ میرے آقا کا موجزہ پھر آہستہ آہستہ آپ یہ کہ کچھ لوگوں سے آئے کہ جو مبارک پتھروں کو نکال کر لے گئے اب وہ دو نشانت یہاں اب دیکھ رہے ہیں تشریف فرمایا بھی تھے یہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ثابت ہے وہاں دعا کی قبولیت تو وہ مقام ہے الحمدللہ ہم نے دعا مانگی اللہ قبول فرمایا اور اس مبارک اوٹنی کا صدقہ ہم کو بھی نصیب فرمایا آمین آمین اوٹنی تھی کاش 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 اس مبارک اوٹنی کہ پاؤں کا تلوے کا کوئی میں زرہ ہوتا اور یہاں جذب ہو جاتا پتھر میں چاند شک وہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے تو اس مبارک باگ کی کچھ خجوریں بھی یہاں کے ہمارے سمیر بھائی نے ہم کو توفے میں پیش کی ہیں برکت در برکت در برکت تورک وارو قدم قدم پہ کہردم ہے جاننا وارو قدم قدم پہ کہردم ہے جان نو یہ راہ جان فیضا میرے مولا کے در کی ہے یہ راہ جان فیضا میرے مولا کے در کی ہے دل غم زدہ تھا اور عاشق مدینہ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا جا رہا تھا جیسے چین و سکون چھن گیا ہو وہ کہا ہے نا شاعر نے سین و قلب جسم و روح سب ہی زبان حال سے ایک ہی آواز دے رہے تھے کہ چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح سدمہِ حجر کیسے سبوں کا عاشقِ مدینہ عاشقِ مدینہ فراہ کے مدینہ میں خوب روئے شیخ عبدالحق محدثِ دہلوی فرماتے ہیں مدینے سے جدا ہوتے ہوئے رونا حاضری قبول ہونے کی دلیل ہے بے قراری بڑی جا رہی ہے بے قراری بڑی جا رہی ہے ہجر کی اب گھڑی آ رہی ہے دل ہوا جاتا گئے پارا پارا دل ہوا جاتا گئے پارا پارا الودا آہ شاہِ مدینہ کس طرغہ شوق سے میں چلا تھا کس طرغہ شوق سے میں چلا تھا دل کا ملچہ خوشی سے کھلا تھا آہب چھوٹتا ہے مدینہ آہب چھوٹتا ہے مدینہ امیر اعلی سنت الودائی حاضری کے لیے آنسو بہاتی آنکھوں زخمی دل لرست قدموں کے ساتھ بقی شریف پر آئے ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے رقص بسمل اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور پرندہ یا کچھ اور جس کے گلے پر چھوٹی چلائی گئی ہو اور وہ تنپ رہا ہو کسی آشک کو جب مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کے دل کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوتا لات کے اب چلے غلا لیجے آخری سلام 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 سلام لیجے آخری سلام لیجے ، مرات لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام سلام لیجیے آفری سلام نوٹھے کے عقب چیڑے لیجیے یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس ستم گھر الٹی چھوڑی سے ہمیں حلال کیا ستم گھر الٹی چھوڑی سے ہمیں حلال کیا امیر سنت یہ دریافت کر رہے تھے کہ کیا مدینہ شریف پیچھے رہ گیا آقا غروزہ تو جیسے پتا چلا کہ آقا غروزہ پیچھے رہ گیا فوراں گاڑی میں گھن گئے اور اپنا روخ مزید نوی شریف کی طرف کر دیا دل کو مناں کس طرح دل کو مناں کس طرح دل کو مناں کس طرح موسیقی 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 جائے جائے کے اس طرح لوٹ کے اب چلے غلا لوٹ کے اب چلے غلا لیجے آخری چلے اللہ چلے گا لیجے آخری سلاں لوٹ کے اب چلے غلا لیجے آخری سلاں ہوسیение آخری سلام لیجئے آخری سلام پھر یہ ہو نام آپ کے لوٹ کے آگیا یوں ہی چلتے چلتے جدہ کا ائرپورٹ آگیا اے مدینہ چھوڑایا آغا مسجد نبری ہائے گمبد خزران آہ روزہ اے انور میں مدینہ چھوڑایا جدہ ائرپورٹ کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں بھی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کو چھوڑنے کے کلام سنے جا رہے ہیں آہ رخصت کا جہاز تیار ہے دل ابھی بھی مان نہیں رہا مگر دل پر پتھر رکھ کر روتے روتے جہاز میں داخل ہونے سے پہلے آخری بار الودا کرتے ہیں اور جہاز میں چلے جاتے ہیں جہاز میں بھی یہی ذکت کی کیفیت چھائی رہی دل اسی غم میں ہلکان تھا کرتے کرتے عرب امارات پہنچ گئے خلیج میں کچھ وقت گزار کر پھر قافلہ وطن عزیز کی طرف چاہتا ہے بارہ اگست کو آپ کو میں نے اسی طرح گاڑی میں عرض کیا تھا کہ کہاں چلے تو آپ نے حجر مدینہ شریف کی حاضری کے بارے میں فرمای تھا آج تیس اگست ہے آج کہاں چلے ٹوٹا ہوا دل لیے مدینہ سے رخصت ہوئے اب وطن کی طرف واپس ہی ہے کس طرح شوق سے میں چلا تھا دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا آہ اب چھٹے چکا ہے مدینہ 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 آخر اکار امیل سنت اپنے گھر بیت البقی پہنچے اور وہاں بھی آپ پر رکت تاری تھی روتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے ہم کاش آتے یہاں نوٹ کر گھر نہ ہم کاش آتے یہاں نوٹ کر گھر مدینہ میں کیسا سرور آ رہا روتا ہوا پہنچاتا روتا ہوا لوٹا ہوں اے وصل کی دو گھریہ پھر ہجر مدینہ آئے